اڈکشن جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں ایک بندہ ضرور اس اڈکٹ کا اس کی مدد کرنے وہ کون ہوتی ہے وہ اس کی بہن ہوتی ہے جو ہر وقت اس کی جب اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ آگے ہوتی ہے جب وہ پیسے نہیں ہوتی وہ چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے وہ پیسوں کے لیے لڑتا ہے وہ پیسے دیتی ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ فیملی کا ان سیٹ جو محول اس وقت ہے نا اس میں ہمیں بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور اگر بچہ اکلوتا ہو بچہ اکلوتا وہ ہو وہ تو جناب جو اکلوتا بچہ ہے وہ سب سے زیادہ میرے پاس میں بتاؤں سٹوری نا میرے پاس اتنی سٹوریز ہیں میں بتا نہیں میرے پاس اس موبائل میں اتنی ویڈیوز ای فیملی کی ایک فیملی کی ویڈیو یہاں نہر کے اوپر سوسائیٹی میں وہ رہتے ہیں جی پلیس ایسپلین وہ سنار تھے ہیں ان کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس نے میڈیکل ڈاکٹر سے شادی کی خود بھی وہ اس کا نشاہ کرتا اس کو بھی لڑکی کو بھی لگا دیا اس کے بعد ایک کلو اس نے سونا بیچا آر بھی وہ رہیب میں ہے چوتھی بار اس کو میں نے رہیب میں بیجا ہے ایک کلو سونا چوری کر کے بیچا دکان سے دکان سے اپنے باپ کا اتنے سالوں سے اچھا والدین مجھے والدین کی ابھی تک سمجھ نہیں آتی والدین آتے ہیں جی ہم نے نا فلا جگہ پہ علاج کر رہا ہے بچے کا بچہ پھر لیپس ہو گیا فلا جگہ پہ ظرفکار صاحب اس کو نا اس کا جلدی جلدی کہیں علاج کروا دے میں نے کہا یار میں نے تو ریفری کر رہے نا پھر وہ پریشر ڈالتے ہیں تو میں نے کہا میں نے اس بچے میں ہوا تو نہیں باہر دے نہیں ہم نہیں نا اس کو بچے کو بھیجنا ہے دبائی سعودی عرب دیکھیں یہ خدا کے لیے سیونٹی پرسن سیچٹی پرسن جو اس وقت بچے باہر جا رہے ہیں وہ سارے ڈرگ اڈکٹ ہیں جو والدین یہاں اڈکٹ ہیں کسی نے گھر بیچا کسی نے اپنا کھید بیچ دی ہے کسی نے فلان چیز بیچ دی ہے میں اگلے مہینے اسی مہینے میں یونان جا رہا ہوں ایک سٹیڈی کرنے کے لیے ایک کانفرنس بھی ہے سٹیڈی کیونکہ یونان is the first country جو یورپ کو جاتا ہے اور ترکی کے بعد یہاں ہمارے جتنے بھی ڈونکی لگا کے لوگ گئے ہیں بچے وہ ایتھن کی سڑکوں پر بیٹھ کے سینکڑوں نوجوان سیالکور، منڈی بہہ الدین وزیر آباد، لالا موسیٰ ان نوجوان جو وہاں سڑکوں پر بیٹھ کے انجیکشن لگا رہے ہیں اور نشہ بیچ رہے ہیں اور خود وہاں مر رہے ہیں گھر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے میں اس سٹیڈی کے لیے جا رہا ہوں ہم تو اپنے پاکستانی ہیں ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ہی سارا وہ سسٹم یہی اپنا بنا لیتی ہے اچھا بھی ہم نے بچوں کے بات کی اور ٹینیجرز کے بات کی لیکن وہ اڈلٹ خواتین جو اون لائن ارننگ کے نام پر غلط کام کر رہی ہوتی ہیں فر ایکزامپل پکچرز شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے منشاعت فروشی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں آپ نے اچھا سوال کیا میں یہاں بہت سے ہسٹل ہیں تقریباً جو عدالت میں کیس ہے نا لاہور آئی کور میں اس میں گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں اور یونیورسٹریوں کے ہم چاہتے تھے کہ یونیورسٹری کے ہسٹل کے اندر یا تعلیمی دارے کے ہسٹل کے اندر اگر کوئی بھی چیز سٹارٹ ہم نے یہاں سے کیا تھا کوئی بھی چیز اگر آپ کو چائے آپ نے مگانی ہے کافی مگانی پیزا مگانا ہے وہ کامپنی پہلے آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو وہ آپ کو پتا چلے گی یہاں ڈرگ تو نہیں آ رہی ایسی ایسی انفرمیشن اطلاعات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے میرے خود رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو سعود پنجاب اور مختلف علاقوں سے دور فتادہ علاقوں سے پڑھنے کے لیے یہاں خواتین آتی ہیں وہ ایسے ایک گروپ کے ساتھ مل جاتی ہیں ایک ایسے گروہ کے ساتھ جو آر ایڈی پہلے ہی نشا کر رہا ہوتا ہے خواتین کی میں بات کر رہا ہوں پھر وہ اس چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی خاتون اگر اس حد تک چلی جائے ڈراغ ایڈکشن میں بہت زیادہ ایک سٹریم لیبل پہ چلی جائے تو کیا رہاپ سینٹرز پروفیشنلی کانسلنگ کر کے انہیں واپس منیجیبل کنیشن ملا سکتے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ایک بیڑ کا زافہ نہیں کر سکتی یہ گورنمنٹ اس سے پہلی گورنمنٹ اس سے پہلی گورنمنٹ اور میں نے تو ہر گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے ڈراغ صاحبہ بیٹھی ہیں جس ہسپیٹل میں یہ ہے جس ہسپیٹل میں پہلے رہی ہیں میٹل ہیلتھ انسٹیوٹ آج کل جناح پوچھ لیں ان کے کتنے مجھے ڈیلی کا ڈیٹا آتا ہے سات ہسپیٹل سے سات ہسپیٹل میں ایک سو پچاس بیڈ ہے ایک سو پچاس بیڈ میں بھی تقریباً اسی یا ستر بیڈ فیل ہیں باقی خات سارے خالی ہیں جو گورنمنٹ ایک بیڈ گان اضافہ کر سکی وہ کہاں کیا کیا کام کریں گے دیکھیں میں نے جو سٹارٹ پہ جو بات کہی تھی آپ سے کہ ہماری جو اس وقت وزیرہ اللہ صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی خاتون ہے میں تو آپ کے پروگرام کی میری سہیلی کی وسائل سے یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ خواتین کا ٹیٹمنٹ سینٹر سٹیبلش کریں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ان کو کوئی داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے ایک علیہ دا ہسپیٹل بلنا ہے اور اس کے بعد جو ہسپیٹل کا درانی ہے ڈٹس صاحبہ گواہ ہے دس دن پندرہ دن رکھ کے خود ہی بگا دیتے ہیں پیشنٹ کو کم از کم آپ چھ سات ویک کریں اس کا اس کے بعد اویرنیس پروینشن کے پروگرام کریں اگر میرا خیال یہ وزیراللہ صاحبہ یہ کر لیتی ہے تو اظہاری بات جب یہ ٹنور ختم کر کے جائیں گی اپنا پانچ سال کے بعد تو لوگ ہم ہی گئیں گے کہ دیکھیں یہ وزیراللہ صاحبہ نے کیا ہے اور کوئی کر کے نہیں گیا ابھی ہمیں کام کرنے کی ری ویزٹ کرنے کی چیزوں کی بہت ضرورت ہے اگر چیزیں بہتر ہوتی یا اچھا ہوتا تو آج ہم بیٹ بات نہ کر سکتے یہ درخواست حکومت سے جو مجیدہ حکومت ہے کہ وہ ضرور اس پر نظر سانی کرے اور کوئی نہ کوئی امپلیمنٹیشن جو وہ ضرور لے کر رہے تاکہ ڈرکس ایڈکشن جو ہو رہی ہے ہر جگہ جنڈر بیسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس پر کمی آئے تو پروما اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کا کیا اپینین ہے جو آن لائن اپس کی ہم بات کر رہے تھے آن لائن ارننگز کے جو طریقے ہیں جو خواتین کو ڈرکس کی طرف لے کر جارہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ اس میں جسرا ضلطکار صاحب نے کہا تھا اسی سے بات سٹارٹ کروں کی کیونکہ ہوسٹلز میں جو رہتی ہیں خواتین جو ینگ سٹوڈنٹس رہتی ہیں ان کے ڈیفرنٹ طرح کے خرچے ہوتے ہیں اور زائر سے بات اپنی فائنینچل نیڈز کو پورا کرنے کے لئے اور اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے وہ سٹارٹ کرتی ہیں آن لائن ارننگ سے اور ٹراب ہو جاتی ہیں ڈرفرنٹ طریقے سے ٹراب ہو جاتی ہے پلس سم ٹائم کچھ اسرہ کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں کچھ ان سے پکچرز لے لی اور کچھ اسرہ کی سٹاف انہوں نے آگے بھیج دیا پھر وہ ایک اس میں آ جاتی ہیں ایک سرکل میں آ جاتی ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو اس پیسوں کو لینے کے لئے وہ ڈیفرنٹ جگہ سے ڈیفرنٹ چانل سے پھر پیسے کماتی ہیں وہ اس میں یہ نہیں دیکھتی کہ کیونکہ انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ اپنی بدنامی سے بچنا چاہ رہی ہو تو ڈیفرنٹ طریقے ہیں ان کو یہاں پہ بھی وہی بات کہ اگر پیرنٹس پیچھے سپورٹیو ہوں اگر بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بچی کہیں ٹراب ہو رہی ہے تو انسٹیٹ وہ اس میں ڈیپ ڈاؤن جائے اور غلطی پر مزید غلطیاں کرتی رہے وہ اس ایک غلطی کو پرٹیکٹ کرنے کے لئے اگر پیرنٹس کوئی اتنے سپورٹیو ہوں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ اس سے نکال سکتے ہیں ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں جن میں آپ کمپلینز کر سکتے ہیں اور اس بندے کو پکڑ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ویکٹم بلیمنگ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلے تم نے کیوں بھیج دیا تم نے یہ کیوں کر دیا اس کی ہی کردار کشی سٹارٹ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بات آگے نہیں پڑتی اور وہ لڑکی اسی میں بیچاری کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے کس کس ہاتھوں میں ٹراب ہوتی ہے تو پھر there is no end to it اس میں بھی فیملی کا بہت کی رول ہے کہ فیملی سپورٹیو رہے جب آپ نے بچی باہر بھیجی ہے ہاؤسٹل میں تو آپ تیار رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ساری دنیا کھڑی ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے اس پہ انگلی اٹھانے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو آپ ہی اسے اگر وہ کہیں کسی غلط راستے پر نکل گئی ہے تو آپ ہی اسے واپس لاساہیں دانکیو ایک کے وحاں سے کالر بھی آئیت کرتے ہیں رابی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی فرمائیے عبد الرحمان سلمانی اکتوال سے بات کر رہا ہوں میں روزانے کے بنیاد پر آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور ماشناللہ بڑا بہترین معلوماتی پروگرام ہوتے اور اچھا لگتے ہیں کوشش ہوتی اس میں ضرور شامل ہوں اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی اور کالیجز کے اندر حد سے زیادہ یہ نشاوہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں خاص کر آئیت کا نشا اور اس کے علاوہ گروہ میں اکثر خواتین جو ہیں وہ کچھے چاول کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیا یہ چیزیں میں نشا میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں بہت شکریہ آپ کا اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے یہ جو ہے نام ڈیفیشنسی ہوتی ہے ڈیفیشنسی ڈیفیشنسی دیکھیں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ پریگرنٹ عورتیں ہماری گاچی کھاتی تھی اور کچھے چاول کھاتی تھی کیونکہ پریگرنٹسی میں آپ کا آئیرنٹ بہت لوگ ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں بہت عورتیں ان کی آئیرنٹ بھی کمی ہوتی ہے اور وہ اکثر چیزوں میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے